نمازکار آپ جوڑے ہیں سین بی سی آواز ایچ ٹی ایف سی سکائی الیکشن ہیٹ پورٹرز میں میں ہوں منیشہ گپتہ اور آپ بات کریں گے یہاں پر آگریکلچر کمولٹیز کی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مونسون نے اس بار دستک تو کیرلا میں جلدی دی تھی ایک دو دن پہلے ہی لیکن کیرلا میں اب مونسون یہاں پر کمزور پڑتا ہوا نظر آیا ہے جو لیٹسٹ آئی ایم ڈی کی رپورٹس ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے پانچ دنوں میں کیرلا میں بارہ پرسنٹ سے زیادہ بارش کی کمی دیکھنے کو ملی ہے وہیں دوسری طرح پنجاب دلی راجستان کا پارہ چالیس ڈگری کے پار قائم ہے اس بار مونسون آئی ایم ڈی نے کہا تھا کہ ایک سو چھ پرسنٹ ہوگا جو کی اباو نورمل ہے سکائی میٹ نے ایک سو دو پرسنٹ کہا تھا جو کی نورمل ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جون کے مہینے کی جو بارش ہے وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ سے لے کر ونہنڈ ایٹ پرسنٹ ایل پی اے کے بیچ میں یہاں پر رہ سکتی ہے تو پہلے جو پانچ دن ہیں یہاں پر اوورال مونسون تو اچھی ہے لیکن زیادہ تر بارش یہاں پر ابھی بھی کیرلا کے آس پاس ہی ہے اور کیرلا میں ہی اب ہم نے ہاں پر مونسون کی پروگرس فلحال ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ممبئی میں مانا جا رہا تھا کہ پری مونسون شاورز اسی ہفتے کے منڈے سے شاید شروع ہو جائیں گے لیکن ابھی تک بھی ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو کلیرلی ایک سٹالنگ آف مونسون ایک چنتہ کی طرح اب فلحال بازار اسے دیکھ رہا ہے ساتھی ساتھ جس طرح کی سی اے سی پی کی ریکمینڈیشنز ہیں اس کے حساب سے سرکار دوہزار چوبیس پچیس کے لیے خریف فصلوں کا ایم ایس پی گھوشت کر سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ایم ایس پی ہے پانچ سے دس پرسن تک بڑھایا جا سکتا ہے جس میں دھان دلہن تلہن اور موٹے انار شامل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اب چرچہ میں جڑ رہے ہیں انڈیا پلسیز انگریڈ مرچنڈ اسوسییشن کے چیئرمن بیمل کھٹھاری سویبین پروسیسیشن آف انڈیا کے ایکسکیوٹیو ڈیریکٹر ڈین پاتھاک اب دونوں کا کاریکٹر میں سواگت ہے مسٹر پاتھاک کیسے دیکھتے ہیں آپ جو مونسون میں اب جو ہلکی سی دیری ہوتی ہوئی نظرائی ہے اس سال کا جو میجر مدہ تھا وہ یہی تھا کہ بارش بہت اچھی ہے لانینا جا رہا ہے لانینا یہاں پر واپس آ رہا ہے اور ہم یہاں پر بہتر مونسون اٹلیسٹ آتا ہوا دیکھیں گے تو جو پچھلے سال کی جو پرابلم سی وہ اس سال میں شاید کور ہوتی ہوئی نظرائیں گی ایک تو سب سے پہلے آپ کا ویو مونسون پہ ہی چاہیں گے ایچلی ابھی بہت زلدی ہے مونسون کے بارے میں یہ کہنا کی دیر ہو رہی ہے کہ کم ہوگی ایک آت دو آفتے ویٹ کرنا چاہیے مونسون نورملی جو جیسے میں سویا بین کی بات کروں مونسون قریب پندرہ اور بیچوں کے آس پاس آتی ہے جبکہ ہم سوئنگ شروع کرتے ہیں تو ابھی بہت جلدی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مونسون اس دوران اس ایریا میں پہنچ جائے گی دو چار دن لیٹھ ہونے سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے سویا بین کی جہاں تک بھوائی کا سوال ہے تو وہ اگر جوڑائی کے دوسرے ہفتے تک بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی سمسیہ نہیں آتی ہے تو ابھی مدد پدیش میں مہراب سامین رائستان سے کیونکہ ہمارے پاس جیسے سیڈ کی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم کو معلوم ہے کسان پوری تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی مونسون آتی ہے بارش ہوتی ہے تین چار دن میں سوئنگ شروع ہو جائے گی تو ابھی مجھے کوئی چنتہ نہیں لگ رہی مونسون کی جیسے آپ نے کہا سیڈ کی ڈیمانڈ جس طرح سے آ رہی ہے اسے صاحب سے ہی لگتا ہے کہ ہم پروگریس یہاں پر اچھا ہوتا ہوا دیکھیں گے کئی علاقوں میں یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ کٹن چھوڑ کے ہم سوئبین کی طرف یہاں پر کسانوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے جس طرح کا ریمونیریشن اور ایل یہاں پر ہے ایسے کچھ انیشیل خبریں آپ کو آن گراؤنڈ سے آ رہی ہیں تھوڑا ایریا میز میں شپٹ ہونے کی تھوڑے چانسز ہیں لیکن میز بڑی ڈیفکلٹ کروپ ہے تو اگر ذرا بھی سمسیہ آتی ہے بارش میں اور ویدر میں تو میز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو میں کوئی بہت زیادہ ایریا شپٹ نہیں دیکھ رہا ہوں میز میں بھی اور اگر تھوڑا ایریا میز میں شپٹ ہوا بھی تو توور سے مجھے لگتا ہے کچھ ایریا سویبین میں شپٹ ہو سکتا ہے تو اوورال ایریا مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں ہونے والا ہے دو پرسنٹ در دو پرسنٹ اہر اندھر رہے گا ایریا کے بارے پر کوئی چنتہ نہیں لگ رہی ہے جیسی ڈیمانڈ اور جیسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کسانے سے بات کر کے ڈیلرز سے بات کرتے اور جو لوگ انواللڈ ہیں اس کے حساب سے بہائی پچھلے سال کے مقابلے تھوڑا بہت ایک دو پرسنٹ بھی ہے بیمل جی آپ اس لائن کو کیسے دیکھتے ہیں دنیاواد مانیسا جی یہ کہنا بہت ابھی ڈیفیکلٹ ہے کی طور کی طور کے جو بہاؤں اگر آپ دیکھیں گے دو سالوں سے کسانوں کا بہت اچھے بہاؤں ملے ہیں اس پر جب ہماری کراپ لاشتر کی جو عربیس ہوئی تھی اور جو بہاؤں جو مانڈیوں میں نکلے تھے سربات میں لگ بہت نبے سے پنچانوے روپے بہاؤں سے تور کے جبکہ منیمم سپورٹ پرائز ستر روپے ہے تو کسانوں کو دو سال سے بہت اچھے بہاؤں مل رہے ہیں دالوں میں مجھے نہیں سمجھتا اور سویا بین کے پرائز جو ہیں پچھلے سال سے اس سال کا کافی کم ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سفت ہونا چاہیے کیونکہ کسانوں کو جو اچھے بہاؤں ملے ہیں اس سے کسان میرا ایسا ماننا ہے کہ مانسون حالانکہ سری پاٹھک جینے کا ابھی بہت مانتا ہوں کہ ابھی بہت کہنا مانسون میں کچھ یشو ہے تو ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے اور دالیں کے لیے ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پانی کی ہوتی ہے ہم آسا کرتے ہیں کہ مانسون اچھا ہوگا اور ہمارے دالوں کا اتفاد اچھا ہونا چاہیے اور جہاں تک امس پی کا سوال ہے ہم دیکھ رہیں گی پانس سات روی کلو کھریب کی پلسج اور ابھی کی پلسج میں پرائز بڑھائی جاتے ہیں امس پی بڑھائی جاتی ہے تو ان میں پرائز اتنے اچھے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ ہوگا لیکن سرکار اپنے جو انہیں ایک اپنا سسٹم بنا رکھا ہے ہر بات سر کریب کی روی روی پہلے امس پی پہ ریویو کرتے ہیں جس طرح کی سی ای سی پی کے ریکمینڈیشنز ہیں آٹھ آٹھ پرسن کی بڑت یہاں پر ٹور اور اڑد میں دیکھ سکتی ہے امس پی میں مونگ افکوز ایک concern نہیں ہے تو وہاں پر شاید ایک moderate increase ہی ہم آتا ہوا دیکھیں گے کیا آپ بھی سکتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا پاس دو تین سال سے دیکھ رہے ہیں جو پرائیس جو ہے جیسے پرائیس چل رہے ہیں تو آلیڑی جو دیسی ٹور ایک تو 30 سے 30 رو چل رہی ہے تو جو امس پی کے جو بھاو جو ڈیکلیر کیے جائیں گے اس پرائیس بڑے میں اس پر خاص فرق نہیں پڑے گا جو کسانوں کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں جو کسانوں کو دو سالوں میں تور اور رو رد کر خاص کر دو خروپ میں جو بھاؤ ملے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا 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 رہا اور ہم سواسہ کرتے کہ اچھا ہوگا ایم ڈی کی جو ریپورٹ جو اچھا ہونا چاہیے مجھے اس میں ابھی ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آرہا ہے آپ دونوں سے ایک ایمپورٹنٹ سوال یہاں پر ہے پہلے آپ سے ہے نئی سرکار یہاں پر بننے کو تیار ہے کوالیشن سرکار ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو رورل انڈیا کے علاقے ہیں پنجاب ہے حریانہ ہے مہاراشرہ ہے یہاں سے ووٹنگ تھوڑی کم آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اگری ریفارمز کو لے کافی ایمپورٹنس دی جائے گی آگے جا کر جہاں تک ایڈیبل ایڈیبل ایسی ہیں جہاں پر ہم سیلپ سیفیشن نہیں ہیں پل سیز میں تو سمبھا ہے کہ سیلپ سیفیشن ہو جائے اگر تھوڑا ایریا بڑے تھوڑی پڑکٹیٹی بڑے ایڈیبل سیلپ سیفیشن سیلپ سیلپ بڑی ایسی لے چل رہا سیلپ سیلپ بڑا دھان رہے گا جو بڑا بڑا اپٹیمیسٹک ہوں پہ سرکار دھان دے گی جو اب ہم کم کر جی رہن چاہیے کی مجھے جو اینڈی چار مہینے ہیں جو ایمپورٹر ہیں انہوں نے اکتوبر میں فیسٹیول سیزن ہے تو تیل کی ڈیمانڈ رہتی ہے لیکن ڈیوٹی بڑھنے کی میں پوری امید کر رہا ہوں ہم لوگ اصل میں جیسے ابھی سرکار بنتی ہے تو ایک سرکار کے بعد پہنچنے والے بھی ہیں کہ بھئی آپ تو اب تو آپ تو کچھ کریے تھوڑے کسانوں کے لیے کچھ کریے تو دیکھیں میں تو اچھا لگ رہا ہوں مجھے کچھیک ہوگا محمد جی آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے پلسیز ازا سیکٹر کے لیے نگی سرکار سے ہم بار باری اپیل کر رہے ہیں کی پلسیز میں جو پولیسی دیسیز نے بہت سوٹ ٹام اور بہت نیجاک ہو رہے ہیں اس سے کافی ہمارا جو ٹریڈ ہے ہماری جو پولیسی اس کی وجہ سے کافی ہمارے پر ہماری جو سپلائی ہے اس پر اور ہمارے جو ڈیمانڈ اور کنجمسن اس پر ایسیوز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک لانگ ٹرم پولیسی کی ضرورت ہے یہ جو سوٹ ٹام پولیسی جیس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اُلٹا آئی سنگ میں نقصان ہو رہا ہے لاؤس ٹیئر ہم نے جو ہمارے ہاں اتفادن بڑھا تھا اور پیسلے سال اگر پیسلے فائننسی لیور دیکھیں ہمارا جو ایمپورٹ وہ دبل ہوئے ہی ملین ٹن سے لگ با کم پونے پانچ ملین ٹن تک پہنچ گئے ہیں اور اس سال بھی ایسا آنمانہ کی پانچ سے ساڑھے پانچ ملین ٹن کا ایمپورٹ ہو سکتا ہے سرکار کو اور دیکھیں ہمارے ہاں جو داخلیں ہیں ان کا جو اتفادن ہے وہ ساری رین فیڈ ایریاز میں ہوتا ہے ایک مانسون ہمیں مانسون کی ہمیسا بے سرویس سے انتجاہ رہتا ہے کہ کئی مانسون میں کوئی چھوک ہو گئی کوئی گربڑ ہو گئی تو ہماری پوری جو سپلائی ہے اسے بہت بڑا ایمپیکٹ آ جاتا ہے اس لیے سرکار کو اس پر ایک لانگ ٹرم پالیسی کی جہب ہوتا ہے جو ہم سرکار سے پہلے بھی اپیل کرتے ہیں اور نئی سرکار کا جب کٹھن ہوگا تو ہمارا ایسوسیسن سرکار کو ریپرزنیشن دے گا کہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے آت میں دربار ہونا بہت اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ایسی پالیسی چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں کبھی بھی کوئی مانسون میں ایشو ہو جو خاص کر جب یہ گلوبل مومی کی سیچویشن کو ہم دیکھ رہے ہیں تو مانسون میں کبھی بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے پھر ہم انہیں ایلنینوں کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح ایسا چاہیے کہ ہمارے جو دوسرے اوریجنس ہیں جہاں سے ہمیں سپلائی ملتی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک برابر سامنیا بنا رہے ہیں اور ہم ان سے بھی لگاتار کچھ میں کچھ وہاں سے ایمپورٹ کرتے رہے ہیں تو ایک بیلنس پالیسی کی جیرورت ہے اور جو یہ جو سوٹم پالیسی جو نیچیک پالیسی کئی بار ہم نے دیکھا اس بار بھی ہم نے دیکھا جب ہمیں ڈالوں کی جیرورت تھی سرکار نے جیرو ڈیوٹی پر ایمپورٹ علاو کر دیا جو اب جو جیسے چینے کا اس بار ہمارے ایفریلٹی کا ایشو ہے تو سرکار نے جیلو پیس ایمپورٹ کیا ہے اس کا جو ہمارا لینڈنگ کانسٹ ہے سرٹی ایٹھ سرٹی نائن روپیج ہے اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کسانوں کو یہ ہرٹ کرے دو ہزار اٹھارے میں جیلو پیس کا ایمپورٹ اس لئے بند کیا تھا سرکار نے کہ چیپر ایمپورٹیز ہرٹنگ نے فارمر بلکہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں دوسرا طرف ہم یہ کنٹرائٹ کر رہے ہیں ایم 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 بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ اس لئے پر ایمپورٹ کر کے آپ اپنی پولیسی کو کنٹرائٹ کر رہے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ سرکار پر ایک بیلنس پولیسی جیلو پیس پہ جو جو ڈیوٹی جو انہوں نے جیلو ٹیوٹی پہ ایمپورٹ جو اللہ کیا ہے میرے خیال سے سرکار کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے جیلو جو ڈیوٹی ہے کم سے کم اتنی ڈیوٹی لگانے چھئیے کہ جو ہمارا لینڈنگ کونسٹ ہے جو منیم سپورٹ رائے سے پاس پاس ہو اپسلوٹلی یہ بات کفی صحیح ہے اور یہ شاید ایڈیبل آل اور پولسز دونوں میں ہی جاری ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ ایم ایم ایس بھی بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سستے ایمپورٹس یہاں پر کر رہے ہیں جس سے کسانوں کا بھی یہاں پر فائدہ نہیں ہوتا اور اوورال پولیسی میں یہاں پر بیلنس بڑھتا ہوا بھی نہیں دیکھتا بہت شکریہ مسٹر پارٹک اور بیمل جی آپ کا ساتھ جڑنے کے لیے اور وہ دو بہت میجر ایسنشل کمورٹیز دالیں اور کھانے کے تیلوں پر بات بھی کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ایک بریک کا سمجھ ہے جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے ٹریڈنگ سٹارٹر جیز ہم بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو چکے ہیں آجے نمسکار اور سب سے پہلے یہاں پر پریشیس میتلز کی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ نچلے سروں سے خریداری لوٹی ہے سونے میں تو اسپیشلی جو کل کا لو تھا اور جہاں پر پرائیسز اب ہیں پچاس ڈالر کی تیزی ہم دیکھ چکے ہیں یہاں سے اب آپ کیا کچھ دیکھنا چاہیں گے بیلکل مہنی جیجی اگر ہم بات کریں تو پچھلہ ہبتہ کافی سائیڈ پہ تو نیگیٹیو رہا ہے لیکن آج کا دن کافی ایمپورٹن ہونے ہی رہا ہے بکاوز آج پہلا ہم دیکھیں گے کہ ایسی بی سے ریٹ کٹ آئے گا جس کی وجہ سے ایک ہم بول سکتے ہیں کیسپیٹنگ ایفیکٹ ہم چاہے پیڈ کی بات کریں چاہے کینیڈی بینک کی بات کریں چائنا سب سب ہی میں ہم دیکھیں گے ریٹ کٹ آنے والے ہیں جس کے چلتے سونے پہ ایک سپورٹ ملا ہم یہاں سے کوئی چوبیسو کا لیول توڑ جائے ایسا بھی سین نہیں دیکھتا ہے بھر ٹرینڈ پوزیٹیو رہے گا ڈومیشٹک مارکٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ گولڈ واپس بھتر کے اوپر اچھے سے ریگین کر گیا تو آج کے لیے مجھے لگتا ہے دو تین دین کا اگر ویو لے کے چلے تو بھتر آٹھ سو پہ لے کے چلنا چاہے بھتر چاٹھ سو کا سٹاپ روز رکھئے سیونٹی تری پاس سو چھ سو تک کے لیول ہم گولڈ میں دیکھ پائیں گے انٹرنیسل میں بھی مجھے لگتا ہے کہ تیس سو نوے تک کا لیول دیکھ پائیں گے کیونکہ ڈالرڈ میں بھی دباؤ جاری ہے ساتھی ساتھ میٹلز کسے دیکھتے ہیں آپ اجے کیونکہ یہاں پر بھی پچھلے دو تین دنوں کی گراؤٹ کے بعد آج خرداری لوٹتے ہوئی نظرائی ہے اوور نائٹ آلموس سبھی میٹلز میں تیزی ہے اسپیشلی کوپر میں جس طرح کی سوا پرسن کی بڑت ہے یہاں سے کیا کرنے کی رائے بلکل پوری بیس میٹلز میں ہم نے لاسٹ ون ویک سے مائی کے اچھی تیجی کے بعد ہم نے کافی اچھا کریکشن بھی دیکھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپلائی سائٹ جو کنسرنز بنے تھے اوور سپلائی تو وہ کافی کم ہے چینہ کی طرف سے امید اور جو ریٹ کٹ کا امپیکٹ رہے گا وہ مجھے لگتا ہے بیس میٹلز کو کافی پوزیٹیو دکھائے گا تو آرڑی ہم نے کافی اچھی ریلی دیکھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ 872 is good to buy اوپر میں واپس 900 تک کا لیول ہم کافر میں آتے بھی دیکھیں گے ایسا ہی حال ایلیمینیوم کا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ریشن میٹل کو لیکن جو کنسرنز ہیں وہ کافی سٹیبلی ایلیمینیوم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کارنٹلی مجھے لگتا ہے کہ 41 is good to buy اوپر میں 48 تک کا لیول دکھا دے گا تو کل ملا کہ پوری بیس میٹل میں مجھے نکتا ہے کافر اور ایلیمینیوم یہ دونوں ابھی بڑھت دکھا سکتے ہیں ساتھی کروڈ بگ کی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ایک ریباؤنڈ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے ہفتے کی 7% کی گراوٹ کے بعد آج کچھے تیل میں بھی تیزی لوٹی ہے 78 کے آس پاس کاروبار لیکن 80 سے کافی نیچے یہاں پر آپ کیسے دیکھتے ہیں چالز definitely ہم نے دیکھا اوپر کی میٹ کے بعد مارکٹ میں کافی بڑا فور آیا demand concerns لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ SPR کی holding کیونکہ کافی کم ہے وہاں پہ بھی ہم refling کے news دیکھیں گے ساتھ میں summer season سٹارٹ ہو چکا ہے تو وہاں پہ driving demand continue رہتی maintenance کے لیے جتنے بھی refineries ہیں جنرل ہم جن جولائی میں close ours دیکھتے تو یہ سب کی وجہ سے prices کو ایک support مل سکتا ہے brand 75 سے 80 کا ایک broader range رہے گا جون منت کے لیے current level سے مجھے لگتا ہے technical ایک pullback continue رہے گا جہاں پہ 62-6220 کی range میں ہمیں M6 میں لے کے چلنا چاہیے limited upside رہے گا but 63-50 تک کا level ہم domestic market میں کچھے تل کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے بات اب یہاں پر agri کی بھی کریں گے اور جس طرح سے MSP کا انتظار تو بازار کو ہے ہی نئی سرکار اسے کب announce کرتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پہلی cabinet meeting میں ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا because بوائی اب اگلے دو تین چار دنوں میں شروع ہو جائے گی ہلکا سا ڈیلے ہے مونسون کو لیکن بازار as of now اس کو لے کر بہت چنتت نہیں ہے کیونکہ بوائی کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا جون اور تھوڑا سا جولائی بھی بچتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ as of now مونسون کی چال اور آپ کی کوئی top trades یہاں پر اگری میں مونسون تو کافی اچھا distribution رہے گا جو جولائی اگست کا importance ہے بہت تھوڑا concern جو پہلے بھی دیکھا گیا تھا کیونکہ لا نینو اور ایل نینو کے بیچ کا جو پیریڈ تھا وہ کہنا کہیں اس بار مونسون کو ڈیلے کر رہا امیت تھی جیسے ایک تاریخ تک مہارشتہ میں پہنچ جائے گا بہت ابھی بھی ہم دیکھ رہے کی کوئی بیجر ریلیف نہیں ہے اور سلوڑاں جلرور ہوا ہے بٹ آئی تنگ کہ بارہ پندرہ تاریخ کے بات سے ریگولر مونسون پک اپ کرے گا اس کا ایمپیکٹ پورے ایگری پہ پڑے گا پسلی بار کے ہم نے اگر فگرز دیکھیں پروڈیکشن کے کافی اچھے رہے چاہے ہم ویٹ کی بات کریں تو اوورال مجھے رکھتا ہے مانسون کا طرف سے ریلیف کافی اچھا رہے گا سوئنگ اچھی رہنی کی امید ہے اسی کے ندیجن جو مانسون کا ابھی تھوڑا ڈیلیئے کر نیوز آ رہا ہے اس کے ویسے آج پورے ہی ایگری پیک کے اندر ہم نے اچھی کاسی ریکمری دیکھی ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے حلدی پر نجا رکھنا چاہیے کیونکہ حلدی کے بیلنشیٹ کافی ٹائیڈ ہے اس بار اگر سوئنگ اچھی ہو بھی جاتی ہے بہت نیا مال جو آئے گا وہ مارچ میں ہی آئے گا تو حدی میں ہم نے آج بھی اچھی کاسی رہنی دیکھ رہے ہیں پرائیجز واپس سترہ آجا دو سو تین سو پیو پر آ چکا ہے تھوڑا سا لنبا بیو لے کے چلیے جہاں پر مجھے لگتا ہے سترہ دائیسو پر لے کے چلا جا رکتا ہے سولہ آٹسو کے سٹاپ لوز ہے ساڑھے اٹھارا تک کے لیول ہم اگلے ایک ہفتے میں دیکھ پائیں گے جیرے میں تھوڑا کاشیس اس لیے ہے پر ہمارے پر پروڈکشن کافی جاتا ہے تو تیس ہزار کے آس پاس جاتا بھی ہے بہت ٹائم ٹو ٹائم وہاں پر جیرے میں واپس پروفیٹ بکنگ آ جائے گی تو جیرہ ایس اپنا مجھے لگتا ہے اپ سائٹ جرور دکھائے گا تیس جار تک کا لیکن سسٹینیبل نہیں رہے گا لانٹرم بیو کے ساتھ سے دھنیا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے بکاوز سیونٹی تری سیونٹی فور کے زون پر اس نے کافی اچھا کانسولیڈ کر رکھا ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے دھنیا کے اندر بھی اگر ہم ایک ہفتے کا بیو لے کے چلتے ہیں تو سیونٹی سکس سیونٹی سکس سوٹ پر ڈائیورشن زیادہ لے گا کیلئے بیسے ایک سال میں گوار نے ایسے بھی کوئی پوزیٹیو ریٹنز زیادہ نہیں دیا تو اس بار دبا تھوڑا اور کم ہونے کی امید رہے گی جس کی وجہ سے گوار کو ایک پوزیٹیو لیفٹ مل سکتا ہے تو 53-50 کے قریب ملتا ہے لیکن ابھی 5600 کے اوپر نہیں جائے گا چھتھ پنسو تک کا لیول ہم دیکھ پائیں گے ہاں ایک بار اگر سوئنگ کے آکڑے آنی چالو ہوتے اور 56-50 کے اوپر گوار نکلتی ہے تو ایک نئی لیلی بنی گی ادھر بائی 53-56-56 کے بیچ میں گوار ٹریڈ کرے گا آل رائٹ تو خریداری یہاں پر سپائسز میں کرنی چاہیے لیکن رینج باؤنڈ ٹرینڈ یہاں پر گوار میں بنے رہ سکتے ہیں آجے بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج یہاں پر جوڑنے کے لیے اور اگر آپ بھی کمورٹی بازار میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں اور اس میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو CNBC آواز آپ کے لئے کمورٹی گروکل نام سے ایک انوکھی پہل لے کر آیا ہے 22 جون کو ہونے والے اس لائی ویبینار میں دیش اور دنیا کے کمورٹی بازار کے لیڈرز آپ کو مارکٹ کی ہر چھوٹی بڑی باریکیوں کو سکھائیں گے بازار کے ٹیکنیکلز کے ساتھ بڑے ٹرینز کو پہچاننے کے طریقے مومنٹم انڈیکیٹرز پہچاننے کی بات اور اس کے حساب سے سٹرٹیجی کیسے بنائی جائے یہ بھی بتائیں گے نیویش میں کتنا جوکھیم ہیں اور اسے کیسے مینج کرتے ہیں یہ بھی بتایا جائے گا ساتھ ہی آپ کو اپنے پورٹفولیو میں کمورٹی کو کتنی جگہ دینی چاہیے اور آپ کے کوئی اور بھی سوال ہیں تو ان کو جواب پریکٹیکل اگزامپلز کے ساتھ دیں گے ہمارے ایکسپرٹس اس کے علاوہ بھی ہوگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع تو اس ایکسکلوزیو ویبنار کا حصہ بننے کے لئے ابھی لاغ ان کر یہ ساتھ دیئے گئے لنک پر ساتھ دیئے گئے